اور ہم اکثر ان سڑکوں پہ دیکھتے ہیں کہ تماشا لگا ہوتا ہے غرابہ کی بیٹیاں اور گوڑی مائیں اور گوڑے بزرگ لائن میں کھڑے ہوتے ہیں انہیں ٹائم آٹھ بجے کا دیا جاتا ہے اور نواب کا پتر دس بجے خود آتا ہے اور سب سے پہلے وہ چائے لیتا ہے پھر اخبار پڑتا ہے اور وہ باہر دھوپ میں کھڑے ہیں اچانک لائٹ غائب ہوتی ہے تو وہ ملازم پہ برستا ہے کہ ابھی تک جرریٹر کیوں نہیں چلا مجھے یہاں گرمی لگ رہی ہے تجھے ایسی میں بھی گرمی لگ رہی ہے اور جو باہر غریب اللہ کی مخلوق دھوپ میں مار رہی ہے وہ تمہیں نظر نہیں آئی اللہ ایسی صحابت کو ایسے مخیر حضرات کے موں پہ مارے گا اے ابو بکر خدمت کے لیے جاتے ہیں جذبے کیسے ہیں ایسے وقت میں جاتے ہیں جس وقت میں اللہ کے علاوہ انہیں کوئی بھی نہیں دیکھتا خدمت کر کے آتے ہیں کیا ہمارے اندر یہ جذبے ہیں اے ہم تو پانچ سو کا نوٹ بھی دے تو زہزاروں لوگوں کو دکھاتے ہیں ہم آٹے کا تھیلہ دے تو زلیل اور رسوا کر کے دیتے ہیں اور وہ کتنے بڑے لوگ ہیں یار خدمت کرنے کے لیے جاتے ہیں پاؤں میں جوتے بھی نہیں کہ کوئی میرے قدموں کی آہٹ کو بھی نہ سن لے یہاں ایک توجہ یہ بھی آپ کی چاہوں گا حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ کہیں کسی کے نیند میں خلل نہ آئے میرے قدموں کی آہٹ کی وجہ سے آج ہم سائے ہماری شرارتوں سے محفوظ نہیں ہم نے ٹیک آن کیا ہم سائے صرف بیچارہ اتنے ہی کہتا ہے یار تھوڑی سی آواز آستہ کر لو وہ کہتا ہے تمہیں کیا تکلیف ہے میرے گھر میں چرے تمہیں کیا تکلیف ہے یہ ہمارے یہ دوئیے ہیں طاہب اور وہ کتنے بڑے لوگ ہیں چھتے خدمت کرتے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے اور پھر جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو دنیا سے چلے گئے تو حضرت عمر جو تئیس لاکھ مربع میل کا حاکم ہے پھر وہ ڈیوٹی خود لیتے ہیں خود اس کے گھر کے برتن دوتے ہیں اس کے گھر میں جھاڑو دیتے ہیں اور خود مشکیزیں بھر کے آتے ہیں اللہ نے آپ کو اگر خدمت کا جذبہ دیا ہے آپ خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اس انداز سے کرو کہ دائیں سے دو بائیں کو خبر نہ ہو تو یہ اخلاق ہے صاحب اپنے اندر یہ اخلاق اپناو اس کا صلح ہے ورنہ لاکھوں کروڑوں کی صحاوت خدا مو پہ دے مارے تو ایک زمانہ ہمارے اوپر ایسا گزرے ہے کہ لوگ ایک دوسرے کا احساس کرتے تھے یہ بغداد کی کہانی ہے ایک شخص صرف یہ دیکھنے کے لیے آتا ہے کہ یہ لوگ عزت کیوں اتنی زیادہ پا گئے ہیں اس نے ایک ہوتل سے کھانا کھایا وہ مسلمان نہیں تھا اور سامنے ٹیبل پہ ایک جوان بیٹھا تھا وہ مسلمان ہے اس نے محسوس کیا کہ اس کا تعلق ہمارے شہر سے نہیں ہے خیر کاؤنٹر پہ جا کے اس کا بل دیا اور اس صاحب نے کھانا کھایا بل دینے کے لیے کاؤنٹر پہ گیا تو کہا آپ کا بل ادا ہو گیا ہے کہا آپ یہاں تو مجھے کوئی جانتا نہیں میں اجنبی ہوں کہا ایسے ہی ہے ایک مسلمان تھا اور اس نے آپ کا بل دیا اور چلا گیا رکا اس لیے نہیں کہ آپ شکریہ کے لیے آگے بڑھیں گے تو اس نے یہ بھی اپنے لیے مناسب نہیں سمجھا کہیں یہ نفس کی غزانہ بن جائے وہ اس بات سے متاثر ہوا پھر ایک دکان پہ گیا اسے کوئی چیز چاہیے تھی جب دکان پہ گیا تو اس نے کہا یہ چیز مجھے چاہیے قیمت تیہ ہوئی تو دکاندار پتہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے بھائی اسی میار کی اسی قیمت میں وہ جو سامنے دکان ہے اگر یہ چیز تم اس سے خرید لو تو تمہیں کوئی اس پہ اعتراض تو نہیں کہا مجھے چیز چاہیے وہ سامنے دکان پہ گیا اس نے وہ چیز خریدی خرید کے جانے لگا لیکن یہ تجسس تھا اس نے ایسا مجھے کیوں کہا یہ خود بھی تو نفع لے سکتا تھا خائدہ تو اسے بھی ہو سکتا تھا لیکن اس نے مجھے اس کے پاس کیوں بھیجا دوبارہ پھر پلٹتا ہے اور آ کے کہتا ہے بھائی وہی میار ہے وہی قیمت ہے لیکن اس کے پاس بیجنے کا مقصد کیا تھا دیرا اس نے کہا بھائی میں صبحوں سے اس وقت تک میرے پاس بڑے گاک آئے ہیں اور میں نے اپنے بیوی بچوں کے لیے رزق روٹی اکٹھی کر لی ہے اور وہ جو سامنے بھائی ہے اس کے پاس صبحوں سے لے کر اس وقت تک کوئی گاک بھی نہیں آیا تو میری عارضو تھی کہ تو اس سے جا کے خرید لیتا تاکہ وہ بھی اپنے بچوں کے لیے رزق روٹی لے جاتا ایک ایسا زمانہ تھا ہمارے اخلاف کتنے اچھے تھے ہمیں ایک دوسرے کا خیار رکھتے تھے آج تو زلیل کرتے ہیں تو عدرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مقدمہ آیا بڑا عجیب سا ایک صاحب نے زمین خریدی اور ایک نے بیچی جس نے زمین خریدی اس نے حل چلایا تو اس سے خزانہ نکلا اور وہ خزانہ لے کے جس سے خریدی ہے اس کے پاس آگیا اور آکے کہتا ہے کہ بھائی میں نے زمین خریدی ہے زمین کے پیسے دیئے ہیں اس خزانے کے پیسے نہیں دیئے یہ آپ مجھ سے لے لو اور جس نے بیچی ہے وہ کہتا ہے بھائی یہ تمہارے مقدم یہ میں نہیں لوں گا یہ تمہارے ہی ہے ان کا آپس میں تنازہ ہوا حضرت عمر کے پاس آگئے وہ دے رہا ہے وہ لے نہیں رہا آج بھائی بھائی ایک انچ پہ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں آج اے انچ پہ بھائیس جیونہ